اسلام علیکم محمد آری منشاہ آل اونڈر ویلوگ چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو بہت ہی زبدست ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں شدید سردی ہے تو ہر گھر کی ضرورت ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ہیٹر یہ کتنے وارڈ کے ان کی کیا کوالٹی ہے میڈ بھائی کہاں کہ ان کی پرائز آپ کے ساتھ کمپیریزن کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کرتے ہیں شروع اسلام علیکم محسن بھائی آپ نے اپنی پروڈک کے مطلق ہمارے ویورز کو بتانا ہے اور یہ آن لائن بھی آپ کرتے ہیں آپ کے شاپ کا نام کیا ہے کہ کہاں موجود ہے یہ سار یہ آپ نے پروڈکٹ ہمیں اس ویڈیو میں دکھانی ہے اور آپ کے برانچے کس کس سیڈی میں ہیں تاکہ کئی لوگ ادھر نہیں آزکتے اپنے شہروں سے پروڈکٹ آپ کی یہ وصول کرنے ہیں ادھر سے تو محسن بھائی سب سے پہلے مجھے ان کے بارے میں علم نہیں ہے یہ کیا ان میں پروڈکٹ ہوتی ہے کہ اتنے وارڈ کے ہوتے ہیں ان کے کوالٹی کیا ہے تو یہ سارا کچھ آپ بتائیں ہمیں جیسا کہ یہ ایک ہیٹر ہے میرے پاس ہے یہ ہمارے پاس جتنے بھی یہ ہیٹر ہوتے ہیں یہ سارے جتنے بھی یہ جیپنیز پروڈکٹ ہے سب سے پہلے میں ان کے جو آپ کو برینڈ بتا رہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی جیپان کے برینڈ ہے ہمارے پاس رینائی کے ہیں ٹوکیو گیس ہیں اساکا گیس کے ہیں یہ مطلب ہے سارے ہمارے پاس آویلیبل ہوتے ہیں اس میں ٹوکیو گیس آیتا ہے رینائی برینڈ ہے اساکا کے ہیں یہ تمام وارائیٹی ہمارے پاس آویلیبل ہے اور یہ آپ کو میرے بیک سار پر نظر آ رہے ہوں گے ہیٹر یہ یہ جیپنیز ہوتے ہیں یہ الیکٹک پلس گیس ہوتے ہیں اس کو بجلی بھی چاہیے ہوتی ہے اور گیس بھی اور یہ انرجی سیور ہوتے ہیں آپ کے ہلکی سی بھی گیس آ رہی ہے جسے آئی کل بعض دکات گھروں میں بہت کم گیس بھی آتی ہے تو اس گیس پہ بھی اپریڈ ہوتا ہے بہت ہلکی سی گیس آ رہی ہے تو اس کے اوپر بھی اپریڈ ہوتے ہیں تو میرے سامنے یہ دیکھیں کہ ڈسپلی پر نظر آ رہے ہیں اس میں مختلف سائز آیتے ہیں 1.7 کلو وارٹ 2.4 کلو وارٹ اور 3.5 کلو وارٹ جو ہے وہ میرے پاس اویلیبل ہے ہماری جتنی بھی سمارٹ الیکٹرونک سسٹم کے نام پر ہمارا کمپنی کا نام ہے سمارٹ الیکٹرونک سسٹم سب کے اوپر آپ کو جو انا اویل ملتا ہے اس میں میرے بیک سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مختلف سائز بڑے میں چھوٹے سائز بھی ہیں روم کے لیے میڈیم روم کے لیے چھوٹے روم کے لیے بڑے ہال کے لیے بہت بڑے ہال کے لیے میرے پاس تمام وارٹ ہیٹر کی موجود ہے اچھا ان کے کوئی گرانٹی بھی ہوتی ہے جی اس کی ہم دیتے ہیں آپ کو سکس مند کی ورانٹی دیتے ہیں اور ایک ہفتے کی چیکنگ ورانٹی ہوتی ہے کسٹمر کو کوئی مسئلہ مسائل آرہا اس کی ہٹر میں یا کسٹمر اکس ٹیانگ کر کے بڑا یونٹ لینا تو ایک ہفتے کی ریپلیسمنٹ ورانٹی ہوتی ہماری اور چھے مینے کے اندر کوئی سی قسم کے بھی فالڈ ہاتا ہے وہ ہمارا ہم آپ کو مرپیر کر کے دیں گے اب اس میں دیکھیں کہ میرے پاس جتنے بھی ہٹر میرے پاس ہی پڑے میں ہیں اس میں ہمارے پاس LBG کا بھی ہٹر اپ کو مل جاتا ہے سوئی گیس کا بھی مل جاتا ہے کسی کسٹمر کو گھر کے لیے جس میں ہماری سرکاری گیس آتی ہے سوئی گیس ہوتی ہے ٹی جی گیس تو اس کا بھی ہٹر اپ ہمارے پاس جنون مل جاتا ہے اگر کسی کسٹمر کو LBG جو سلنڈر پہ چلنے والا یونٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس مل جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سیٹ پہ ہمارے پاس تمام ورائیٹی اویلیبل ہے 1.7 کلو وارٹ 2.4 کلو وارٹ پھر اس میں 3.5 کلو وارٹ پھر 4.07 کلو وارٹ پھر سب سے بڑا آتا ہے 5.8 کلو وارٹ جو بڑے بہت بڑے ہال کے لیے ہوتا ہے تمام ورائیٹی اویلیبل ہے تو اس ہیٹر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہے بجلی کا خرچہ جو ہے بیس سے پچیس وارٹ لیتا ہے آپ کی نرجی سیور بھی سا ہے آپ کا ایک نرجی سیور لائٹ ہے بیس سے پچیس وارٹ اور گیس اس کو چاہیے ہوتی ہے بہت مائنر سی جس طرح آپ کے آپ کا نارمل چولا ہے اس سے بھی آدھا جو ہے برنر چاہ رہا تو یہ ہٹر اس کے اوپر ہوتا ہے بہت کم گیس اس کو چاہیے ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے ہماری جتنی بھی سمارٹ لیکٹون سسٹم کی برانچیز ہیں سب کے اوپر آپ کو ہر طرح کا ہٹر مل جائے گا دیکھیں کہ میرے پاس یہ جو ہے یہ بھی میرے پاس 1.7 ہٹر ہے یہ ہوتا ہے تقریباً 12 بھی 12 یا 10 بھی 12 روم کے لیے چھوٹے روم کے لیے اس کی میں آپ کو پرائز بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو 1.7 ہے وہ اس کے تین موڈل ہوتے ہیں 8500 سے لے کے 11000 تک 8500 بھی ہے 9000 بھی ہے اور 11000 بھی ہے تین موڈل ہوتے ہیں 1.7 اب اگر اس کی میں آپ کو بجلی کی بات کروں تو اس کا بھیلی ایک انرجی سیور لائے جیسے آپ کا ایک بلب ہوتا ہے انرجی سیور آپ اس کو یو پیس پہ بچلا سکتے ہیں کہ اس کی جو بجلی ہے وہ ہے 15 سے 20 وارٹ اور جو جو اس کی گیس ہوتی ہے گیس اس کی مائنر سی بھی ہلکا سا بھی گیس آ رہا ہے سو میں سے 20% 15-20% بھی گیس آ رہی تو اس کے اوپر بھی اپریٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ فل آٹومیٹک ہوتا ہے اس طرح میں بعد میں آپ کو ایک اٹر بھی آن کر کے بھی چیک رہا ہوں گا اس میں آٹومیٹک آٹومیٹک سینسر ہوتے ہیں جو روم کپ کا ٹمپریچر ہے اس کے اوپر خود یہ آن آف ہوتا ہے اور سب سے اس میں بڑا یہ ہے کہ اس میں جو گیس کی لیکیج نہیں ہوتی اس طرح کمرے میں سمیل ہوگا رہا ہوتی ہے تو اس میں گیس کی لیکیج نہیں ہوتی تو یہ سب سے اس کا جو ہے وہ بینیفیٹ ہوتا ہے سیٹر کا اس کی پرائز کیا اس کی پرائز ہمارے پاس جو ہے اس میں جو اس سال دو ہزار ہوتے ہیں اور تینوں جو ہے ون پینٹ سیون کلو وارٹ مطلب کہ بارہ بھی بارہ یا دس بھی بارہ روم کے لیے ہوتے ہیں تینوں وہ موڈل ہمارے پاس ہر برانچ میں اویلیبل ہوتے ہیں دیکھیں کہ ہماری جو ہے پورے پاکستان میں علمدہ تکبن چھ سات برانچیز ہیں اسلامباد میں بھی ہے اسلامباد بلو اریا فریسکو سویڈ کے فرنٹ پر مرسیڈیز کا شورو روم ہے اس کے بیک سیٹ پر انفنکس فونو اس کے اوپر ہے سمارٹ الیکٹرونک سسٹم وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہماری ہے پنڈی میں پی ڈی ڈی میں اس کا بھی آپ کو اڈریس اور کنٹیکٹ نمبر دے دیں گے اس کے بعد ہمارا ہے لاہور میں دو ڈسپلے ہیں لاہور میں ہماری ہے گل بگ 3 میں ہے حفیظ سینٹر کے بالکل سامنے ہے اللطیف سینٹر اللطیف کی بیسمنٹ میں اسٹم میں ویڈیو جو بنا رہا ہوں وہ اللطیف سینٹر میں اسے ہی بنا رہا ہوں کیونکہ اللطیف سینٹر کی بیسمنٹ میں ہماری جو سمارٹ الیکٹرونل سسٹم کی برانچ ہے وہاں پہ میں اسٹم کھڑا ہوں شاپ نمبر شاپ نمبر ال جی 38 نمبر شاپ ہے بیسمنٹ میں ال جی 38 اور ایک ہماری برانچ ہے وابڈا ڈون میں وابڈا ڈون میں بھی ہے اس کے بعد ہماری ایک برانچ ہے گجرہ والا میں ہے اور ملتان میں ہے ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہے 0308 517 0090 دوسرا نمبر بھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں 0309 2000101 یہ 2.4 ہیٹر ہے 2.4 کا جو ہمارے پاس پرائیز اینج ہے وہ ہے ساڑھے گیارہ ہزار سے سترہ ہزار تک جسا یہ 2.4 بارہ بھئی بیس روم کے لیے چھوٹے روم جو درمیانہ آپ کا روم ہے اس روم کے لیے بارہ بھئی بیس کا روم اس کے لیے بہترین چیز ہے 2.4 ہیٹر اس سے بڑا پھر اگر لینا ہے تو پھر 3.5 سائز آتا ہے 3.5 کے یہ یونٹ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں 3.5 یہ یونٹ یہ 3.5 ہے اب 3.5 کے اس میں ہمارے پاس جو پرائیز دین جاتی ہے 3.5 کی وہ ساڑھے سترہ ہزار سے اکی ہزار پانسو تک ہے اس کے بعد ہمارے پاس بھی 4.07 آئے تھے یہ بڑے یونٹ جو بڑے ہالو گارہ کے لیے ہوتے ہیں اس میں اوپر بھی لگے ہوئے ہیں وہ نیچے بھی ہیں اس کی پرائیز رینج ہمارے پاس تقریباً آتی ہے ساڑھے سترہ ہزار سے سٹارٹنگ ہے اور پھر اس میں تیس پینتیز آتا ہے کچھ موڈل جن کے فرنٹ پر یہ گلاس لگا ہوتا ہے یہ تھوڑے مہنگی ہوتے ہیں کوئی جو ہے راؤنڈ شیپ میں کوئی فلیٹ پینل ہوتے ہیں سائیڈ پینل ہیں سارے انرجی سیور ایک آنمی موڈ کے ساتھ آتے ہیں ان میں آپ کی سیونگ کافی زیادہ ہوتی ہے اب لوکل ہیٹر کی نسبل سیونٹی پرسینٹنگ کا بیل بہت کام آتا ہے اچھا یہ جیسے گلاس والا ہیٹر ہے تو اس کے اندر جو بلو لگا تھا تھوڑ کتنی ہوتی ہے یہ جو گلاس والا ہیٹر ہے اس میں چھوٹی کپیسٹی کبھی آتا ہے ٹو پینڈ فور اگر ٹو پینڈ فور کی تھوڑ میر کریں تو اس کی تقیبن تین سے چار فور تک تھوڑ آتی ہے اگر بڑا اپنے لینے جیسے یہ فرنٹ پر میرے نظر آرہا ہے آپ کو یہ براؤن کلر کا یہ فور پینڈ زیرون سیون بڑی کپیسٹی کا ہال کے لیے تو اس کی تھوڑ آپ کو تقیبن جو ہے نا آٹھ نو فور تک ہوتی ہے اس کی تھوڑ کافی دور تک جاتی ہے بڑے ہال کے لیے کور کرتا ہے ہیٹر جو ہے اب اس میں اپنے فور جو گلاس ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں وہ کور ان میں اپنے پڑا بالکل یہ پینک والا یہ اپنے فور گلاس میں اس کی کیمیر یہ ٹوپن فور گلاس میں جو ہے یہ سترہہہ دار پانسو کا ہے اور یہ والا جو گلاس والا یونٹ ہے یہ ایسی آر پانسو کا ہے اچھا یہ آرنج والا کتنے کا یہ انتیس آر پانسو کا یہ بڑے ہالک والا ہوا ہالک میں چلتا ہے جی موسر بھائی جیسا کہ آج کل لوڈ شیڈنگ ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لیکی جو ہو جاتی ہے لوگوں نے ہیٹر لگائے اکثر ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں اس کی سیفٹی کے لحاظ سے آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں اس میں دیکھیں کہ یہ جو جیپنی جتنے بھی ہیٹر آتے ہیں ان میں یہ سیفٹی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں اپنے ہیٹر برکل آن ہے تو آپ کی گیس چلی جاتی ہے تو یہ آٹومیٹک جو پندہ سیکنڈ کے بعد خود با خود ہی بند ہو جاتا ہے دوبارہ آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے گیس کا بھائی ہے تو اس میں سے گیس لیک نہیں ہوتی یہ آٹومیٹک ہوتا ہے کہ آٹومیٹک ٹرپ ہو کے بند ہو جائے گا سینسر سسٹم ہے سینسر سسٹم ہے اس میں یہ جتنے بھی رینائی اور ٹوکیو اس آگا گیس کی ہے نا یہ مطلب کہ جیپن اپنے ملک کے لیے بناتا ہے تو وہاں پہ ان کا جو سینسر اور وہ کافی تیز ہی ہو جاتا ہے آٹومیٹک خود سے یہ بند ہو جاتا ہے ان میں آپ کا جو حساس سے کافی کم شکریت آتی ہے اس میں جو عمل کے آتی ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا آپ کا بہت سیفٹی پوائنٹ آپ کو کافی سیفٹی ملتی ہے آپ اس سے تو یہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے سیفٹی کے لحاظ سے بہترین یہ ہیٹر ہے سیفٹی کے لحاظ سے بہت ہے کیونکہ دیکھیں کہ اس میں آٹومیٹک گیس چلی جاتی ہے کیونکہ پیچھے سے جو گیس گیس کو سسٹم ہے جو ہے نا اس کا وہ آٹومیٹک اس کی نوزل بند ہو جاتی ہے اور گیس لیک ہونے نہیں دیتی یہ سب سے اس کا جو ہے نا اچھا فرم ہوا ہے ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کم پیسوں میں آپ کو سیفٹی بھی مل رہی ہے یہ بہت بڑی بہت بڑا پوائنٹ ہے جو آپ نوٹ کر لیں پیسے بھی زیادہ لگوا لیں تو گیس لیک ہی کا خطرہ ہو اور خدا را خاصہ اللہ نہ کریں کسی کی جانی مالی جو نقصان ہے وہ ہو جائے تو اس میں سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے اور پائیدار لیٹر بھی اب میں آپ کو گیزر کی طرف لے کے ہوں گے انسٹر گیزر جو پائیداری کی مثال اپنی مثال آپ ہیں تو وہ محسن بھائی ہمیں آپ گائیڈ کریں گے ان کے پاس کتنے لیٹر والا اس کی کوالیٹی کیا ہے پرائیس رینج کیا نائی برینڈ کے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ٹوکیو گیس کے بھی ہوتے ہیں تو اس طرح جس طرح آپ کا نارمل انسٹر گیزر ہے سیم ایزیز ویسے ہی اس کی فیٹنگ ہوتی ہے اور آپ مطلب کہ تیمپریچر وغیرہ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ نے یہاں سے یہ سیل اس کے پوائنٹ ہے یہاں پہ تو یہ آپ نے یہاں پہ سیل پلس منس دے کے لگا لینے ہے یہ پانی آؤٹ کا ہے یہ پانی ان کا ہے اور یہ گیس پوائنٹ ہے باقی اس میں یہ ہے کہ آپ کا اس کو بٹن نیچے پریس کرتے ہیں تو یہ آن ہو جائے گا اب رائٹ ہند پہ آپ گمائیں گے تو پانی زیادہ گرم ہو کے آئے گا اور پانی کی کپیسٹی ہوری کام ہو جاتی ہے اور لیفٹ ہند پہ گمائیں گے تو پانی کی کپیسٹی زیادہ نکلے گی لیکن آپ کا تیمپریچر جو ہے وہ کم ہوگا گرم پانی کم ہوگا تو یہ جیپنی انسٹنگیزر ہے اس کے جو ہمارے پاس جو لیٹر کا حصابہ اس میں دو موڈل آتے ہیں بلکہ اس میں تین موڈل آتے ہیں ایک چھے لیٹر آتا ہے اور ایک آٹھ لیٹر چھے لیٹر کی جو پرائز ہمارے پاس ہے وہ ہے ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ زار اور اس میں جو ہے آپ کا آٹھ لیٹر کی جو پرائز ہمارے پاس ہے وہ ساڑھے داس ہزار اور پھر آٹھ لیٹر میں ہمارے پاس مینول یونٹ آتا ہے جو کچھن کے لیے یوز میں ہوتا ہے نا تو اس کی مارے پاس پرائز ہے وہ ساڑھے نو ہزار ہے یہ آن کرنے کے بعد کتنی دور میں پانی گرم کر دیتا ہے یہ جیسے آپ نے آن کیا اور ساتھ ہی فوری سے اس میں مطلب کہ کچھ سیکنڈ کا بھی گیپ بیچ میں نہیں ہے فوری سے آپ کا گرم پانی سٹار ہو دیتا ہے یہ جیپنیز ٹکنالوجی اور انسٹنٹ گیزر ہے وہ مطلب آپ کا لوکل بھی لگا سکتے ہیں لیکن لوکل سے اس کی جو ہے پرفارمس اور اس کی جو سیفٹی ہے بہت پائیدار چیز ہے جپانی ہے رینائی برینڈ کے رینائی اور ٹوکیو ساگا گیس کے ہیں ان کی جو سیفٹی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر ہے یہ گیس کا ہوتا ہے اس کے اندر اس پارکنگ کے لیے سیل ڈالتا ہے Only گیس کا ہے اب گیس میں کچھ کسمر کے پاس سوئی گیس ہوتی ہے تو وہ سوئی گیس válas یہٹر پرچیز کرتا ہے اور کچھ کسمر کے پاس سوئی گیس نہیں لگی ہوتی تو اس کو lpg کی ریکائرمینٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جنون جیپانڈ کے جو ہیں وہ lpg انسٹنٹ گزر ہوتے ہیں وہ جنین جپانڈ سے ہی ٹا ہوتے ہیں اس میں کوئی جٹ ویٹ چاہی نہیں ہوتا وہ جنیون پیس میں لگا ہے اگر آپ کو سوی گیس کا چاہیے تو سوی گیس بھی جننوین پیس میں لگا دیکھیں کہ ہمارے پاس اس سے آگے ہمارے پاس آجتے ہیں یہ جیپنیج جو ہے ہمارے پاس یہ سٹووو ہے یہ آپ کا جس طو رہا ہوتا ہے اس سے اچھی چیز ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر اب چھوٹا سا یہ اون ہے اس میں آپ روست وغیرہ گریل وغیرہ کار سکتے ہیں کوئی چیز گرم کرنی ہے تو اون اس میں دیا ہوتا ہے اور اس میں آپ کا یہاں سے آن آف کا سسٹم ہے اوپر لیور دیا ہوا ہے آپ کا گیس کا شولہ کم تیز کرنے کے لیے اور سب سے اس میں بیسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا اوپر کوئی برتن بھی نہیں پڑا ہوا ہے آپ نے چولہ آپ کا آن ہے تو اس میں ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد آٹومیٹک یہ چولہ خود سے باند ہو جاتا ہے اس میں آپ کی گیس بھی بچیت ہے آپ کا سیفٹی پوائنٹ بھی اس میں ہوتا ہے اور دوسرا اس میں یہ کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا چولہ ہے اس کے پر یہ سینسر دیا ہوا ہے سینسر یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ یہاں پر اوپر دودھ رکھتے ہیں تو دودھ ایک ڈگری پہ اوپلتا ہے تو آٹومیٹک جب اس ڈگری پہ پہنچتا ہے دودھ تو آٹومیٹک اس کا سینسر وہ کام کرتا ہے اس کو سلو کر دیتا ہے مطلب کہ آپ کو دودھ آپ کا اوپر لینے دیتا ہے اس میں تو اس میں آپ دکھا دوں کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے مختلف رنائی برینڈ کے بھی آتے ہیں پلوما کا بھی آتا ہے اور ٹوکیو گیس کا بھی آتا ہے تو اس میں ہمارے پاس مختلف ورائیٹی اویلیبل ہے اور جو پرائز ہے جو سٹارٹنگ اس کی ہوتی ہے ساڑھے آٹھ ہزار سے اس میں ہمارے پاس گیارہ ہزار تک ہے اگر آپ کو اس میں تھری برنر والا یونٹ چاہیے تو وہ بھی تھری برنر بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ ابھی ٹو برنر کے میں آپ کو پرائز بتا رہا ہوں ساڑھے آٹھ ہزار سے گیارہ ہزار تک اگر کسی کسٹمر کو سنگل برنر چاہیے تو وہ بھی مل جاتا ہے اگر آپ کو تھری برنر چاہیے وہ بھی مل جائے گا اسی کسٹمر کو جو ہے اگر آپ کو جینون ایل پی جی چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا سوئی گیس کا چاہیے جینون تو وہ بھی ہم سے مل جائے گا اس میں میں نے دیکھیں گے میں آپ کو اسٹر میں اپنے جو گدام میں ہمارا لتیف سینٹر کے ساتھ ہمارا گدام میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جتنی بھی ہے آپ کو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں ہمارے پاس ہر ٹائم آپ کو جو سا بھی ہٹر چاہیے وہ ہمارے پاس آویلبل ہوتا ہے تو اگر آپ اس میں دیکھیں گے کہ کسی کسٹمر کو دکان کے لیے مال چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس بہت کورنٹی میں مال آویلبل ہوتا ہے ہماری ہر برانچ کے اوپر اسی طرح جو ہے آپ کو ڈسپلی ملتا ہے جب بھی کسی کسی کسٹمر کو ہٹر چاہیے ہوگا تو ہم سے آویلبل مل جائے گا تو یہ سارے جتنے بھی ہٹر ہیں ہر قسم کا جو روم کے لیے بڑے ہال کے لیے چھوٹے روم میں بڑے ہال کے لیے تمام ورائیٹی جو ہے ہٹر کی ہمارے پاس آویلبل ہوتی ہے ہر سمارٹ الیکٹرونی سسٹم کی جتنی بھی برانچ چیز ہے سب کے اوپر آپ کو مل جائے گی آویلبل اسی طرح ہمارے پاس سیزن میں جو آتے ہیں چھوٹے پونٹ ان کے پونٹ ان میں بھی ہوتے ہیں سپلیٹ ایسی انورٹر ایسی یوز میں بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں نیو بھی ہوتے ہیں اسی طرح سمارٹ الیکٹرونی سسٹم کی جتنی برانچیں سب کے اوپر آپ کو اسی طرح سیزن وائز چیزیں ملتی ہے ایسی وارہ پونٹ ان کے بھی ہوتے ہیں بڑے یونٹ بھی ہیں چھوٹے بھی تمام ورائیٹی آجاتی ہے مطلب کہ ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی ایسی ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹین میں سے نائن کنڈیشن ملتے ہیں یہ ذہری بات ہے باہر سے یوز ہوتے ہیں لیکن ان کی کنڈیشن ہمارے پاس بہت اچھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کوئی بھی یونٹ آپ کا رپیر نہیں ہوتا جنون سارے پیس ہمارے پاس ہوتے ہیں کافی برینڈ آتے ہیں ہمارے پاس جی پیارے ناظرین یہ موسن بھائی کے کلائنٹ ہے جو کہ اپنی شاپ کے لیے ریٹیل میں ادھر سے سیل کرنے کے لیے ریٹیل میں ادھر سے ہول سیل ملتا ہے انہیں تو یہ اپنی دکان کے لیے دکان کے لیے پروڈکٹ لینے آئے ہیں ان کا بھی ریویو آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں یہ موسن بھائی اور موسن بھائی کے پروڈکٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اسلام علیکم یار جیسا کہ یہ جو ہیٹرز ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ مطلب جیپنیز ہیٹر ہے اور اپنے میں سال آپ ہے یہ لو وولٹیج تقریباً پندنا وولٹ کے اوپر چلتے ہیں اور میں تقریباً پانچ ساتھ سال سے اس کا جو نا یوزر ہوں اور میں آگے بھی لوگوں کو مطلب ریکمنڈ کرتا ہوں لے کر بھی دیتا ہوں تو یہ اس کی جو ہے یوٹلائزیشن اور ایفیشنسی بہت کمال ہے تھوڑے سے مہنگے ہیں لوگوں کو لگتا ہے یہ بہت مہنگے ہیں لیکن پائے دار بھی تو ہے لیکن یہ چیز کمال ہے اور آٹو ہے سب سے بڑی سیفٹی ہے ان کے اندر سیفٹی کے فیچر اگر میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں جو ہے سب سے پہلے سیفٹی کے فیچر یہ ہے جی کہ آپ کے اگر گیس چلی گئی ہے تو یہ بند ہو گیا ہے اس نے دوبارہ نہیں چلنا اس کے اوپر آپ کو ایرر کوڑ آنا شروع ہو جائے گا بی پائے گی یہ نہیں چلے گا سب سے بڑی بات ہے پرچیز کرنے میں کسی کے لیے لینے آیا ہوں ٹھیک ہے میں نے تقریبا اچھا ریٹ ملتا ہے اچھا ریٹ ملتا ہے بلکل کوئی پروفٹ مارجن ہو جاتا ہے بلکل ضرور پروفٹ مارجن ہوتا ہے تو آتے ہیں لینے کے لیے ناظرین یہ جو میرے بھائی اس سردی کے موسم میں تھوڑے پیسوں سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو موسم بھائی سے رابطہ کریں ان کے پروڈکٹ ضرور دکانداروں کو خصوصی اے ریٹ دیتے ہیں مثلا ایک کلائنٹ آ تو اس نے ایک ایتر ہی گھر کے لیے لینا ہے دکانداروں نے دس لینے تو اس میں مارجن دیتے ہیں آپ کافی مارجن ہوتا ہے تبدیبا ہے آپ کو وہاں پہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ فرض کریں کہ ایک چیز دس در کی ہے تو آپ کو وہ چیز آپ کو آٹھ در کی ملتی ہے دکاندار کے لیے جو ہے نا اس میں آپ کو کافی زیادہ جو ہے نا لیس ملتا ہے اب اس میں پانس سے دس یونٹ پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کو کافی زیادہ مارجن مل جاتا ہے تو دیکھیں ناظرین میں ابھی آپ کو جو ہے ابھی پیارے سے ہمارے کسمر کافی زبیر بھائی ہیں کافی عرصے سے ہمارے پرچیز کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ہیٹر ہم سے لیا تو آج اس کا میں آپ کو ڈیمو کر کے بھی دکھاؤں گا تو یہ زبیر بھائی میرے ساتھ ہے اسلام علیکم بھائی میں ہیٹر لے رہا ہوں یہ چکتہ سولہ کمرے کے لیے نا بڑا مناسب بلکہ یہ سولہ ٹھارہ میں بھی چل جائے گا نا اتنی ہیٹ کرے گا اور اس کو تھری پوائنٹ فائف ہے اور یہ گیس بھی کم کھاتا ہے اس کی جو پیچھے لیڈ پائپ کہتے ہیں جیسے وہ تین فٹ کا بھی مل جاتا ہے ڈیٹھ کا بھی دو کا بھی جگہ کے حساب سے اب آپ آن کر کے دکھائیں اور چلا کے تاکہ ہم اس کو پاس کریں تو دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے ایک سو دس ریکس وولڈ کا ہے یہ میں نے ساتھ میں کانورٹر سپلائی لگا لیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہمانی کانورٹر سپلائی کے ساتھ یو نسکا رہا ہوں یہ whatever ڈیٹر میں بھی سے پارک پیس میں لگایا اور پیچھے میں نے ہٹر میں جو ہے وہ گیس کا konneuk την computers لگا لیا گیا ہے سوی گیس بھی چلتی نا سوی گیس پی چلتا ہے وہیاں سے میں اس کوحاں کرتا ہوں یہ آن ہو ساتھ میں اپنا جو اپنی سپارک کے لے اس Изوال بیارے دائیں سست separated میں نے یہاں پہ اپنا سلیکٹ تمریچر جو ہے وہ پچیس رکھا ہے تو پچیس کے بعد یہ تھوڑی در بعد جو کمرے کا تمریچر ہے وہ شو کرنے لگ جے گا میں نے یہ پچیس کی ہے اب یہ کمرے کا تمریچر جو ہے وہ کرنٹ تمریچر سکسٹین جا رہا ہے اب یہ پچیس پہ جا کے آٹومیٹک خود ہی ٹرپ ہو جے گا اب یہ یہاں سے تمریچر اوپر نیچے کرنا تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے سیونگ موڈ آن کرنا ہے تو اس کو پریس کر لیں آپ اگر اس میں لاک لگانا ہے بچوں کی سیفٹی کے لیے تو یہ دونوں پریس کریں گے تو یہ لاک ایک ساتھ پریس کریں تو یہ بلکل لاک ہو جاتا ہے بلکل اور یہاں پہ یہ آگے اس کے بٹن جو ہیں وہ یہ ٹائمر وغیرہ لگانے کے لیے یہ بھی آپ یوز کا سکتے ہیں اس میں یہ دو ہے اس میں کتنے گھنے پر بند کرنا ہے کتنے گھنے پر آن کرنا ہے یہ ٹائمر ہے گوڈ نائٹ گوڈ مورننگ کا اپشن ہوتا ہے اس کا اچھا یہ آپ کو کتنی پرائز میں موسر بھائی نے دیا ہے موسر بھائی دیکھیں اس میں دیکھیں کہ انہوں نے 3.5 کا جو سب سے لیٹس موڈل ہے اس کی ہمارے پاس جو ہے وہ سوڑے 21 پرائز ہے لیکن ان بھائی کو جو میں بیس در پانسوں میں دے رہا ہوں اس میں ہمارے پاس جس میں میٹر کے حساب سے وہ آپ کو اکستر پی کرنا پڑتا ہے ایک میٹر کی جو کاسٹ آب بارہ سو ہے تین میٹر کی کاسٹ دو ہزار ہے اور پانچ میٹر کی کاسٹ پچی سو ہے وہ آپ کو ایکسٹر پے کرنا پڑتا ہے اچھا یہ اچھا ہے یہ اس کی یہ ہے کہ اس کی گیس کی سیفٹی اگر پیچھے سے پائپ جو ہے ہیٹر میں سے اتر بھی جاتا ہے تو اس کی آٹومیٹک گیس بند ہو جاتی ہے گیس اگر پیچھے سے آپ کی آب ہی ری ہو تو آٹومیٹک گیس بند کر دے گا اس میں سیفٹی وال لگا ہوتا ہے اس پائپ میں جی آپ محتمان ہیں جی میں محتمان ہوں میں پینڈی میں اسلام آدمیٹ سے لیتا رہتا ہوں باری پوری فیملی لیتی ہے ماشا اللہ بھلا اچھا ان کا اور گرانٹی بھی ہے گرانٹی بھی چھے مینے کی کوئی مشفال ٹھیک کر دیتے ہیں ہو بھی جاتا ہے مشین آخر لیکن پورا سی کر دیتے ہیں